ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر رہی آتے ہیں ایک نفرت کا ماحول بنا دیا گیا ہے اور اندر جو ہماری سوچ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم اندر ہی گھٹ رہے ہیں ہم مجبوروں کا غصہ بھی عجب بادل ہیں اپنے ہی دل سے اٹھا اور اپنے ہی دل پہ برسا خوبصورت کہنا جو ہمارے آزادی کے بعد اگر ہمارے پاس موجود ہے تو وہ ہے ہمارا سیکیولرزم لیکن کبھی کبھی ہماری بات کرنے والے بھی ہمارے دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں صرف بات یہ کرنی ہے کہ آج حالات مائنورٹیز کے لیے سازگار نہیں ہیں اور اندر جو ہماری سوچ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم اندر ہی گھٹ رہے ہیں کسی شائر نے کہا ہے کہ ہم مجبوروں کا غصہ بھی عجب بادل ہیں ہم مجبوروں کا غصہ بھی عجب بادل ہیں اپنے ہی دل سے اٹھا اور اپنے ہی دل پہ برسا تو آج حالات یہ ہے کہ ایک نفرت کا ماہول بنا دیا گیا ہے ہمارے شبیر ودروہی جی نے یہاں پوار صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ایک پیڑ ہے ایک دریہ ہے کیونکہ پیڑ کے نیچے وہ کوئی کون بیٹھا ہے وہ کون سے سماس کا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے یا دریہ سے پانی کون پیرا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے مجھے لگتا ہے سب سے خوبصورت گہنا جو ہمارے آزادی کے بعد اگر ہمارے پاس موجود ہے تو وہ ہے ہمارا سیکیولرزم اور جو پارٹی سیکیولرزم کو لے کر چل رہی ہے سیکیولرزم کا مطلب ہے کہ سب ہی سماج کے لوگ سب ہی چھوٹے ہو بڑے ہو کوئی بھی سماج کے ہو سب ایک ہیں اور سب کو ایک طرح کا برطاؤ ملنا چاہیے اس رائیوں کو لے کر چلنے والی پارٹی آج ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی مرزا غالب نے کہا ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی تو اب ہم کو اس پارٹی کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہوگا جہاں نفرت کی بات نہیں ہے جہاں محبت اور بھائیچاری کی بات ہے کیونکہ جتنی نفرت آج پھیلائی جا رہی ہے بھئی خود کے سکھ کے بارے میں سوچنا تو جائز ہے کسی کو بھی لیکن دوسرے کو دکھ ہی دیکھنے میں اگر ہمارا سکھ ہو رہا ہے تو وہ لاج آئے ہیں اور وہ ہی ماحول آج بنایا جا رہا ہے کہ کسی اور کو تکلیف میں اگر دیکھتے ہیں تو ہم اپنا بھی دکھ بھول جاتے ہیں کہ ہماری پیڑا کیا ہے لیکن دوسرے کو دکھ ہو رہا ہے اس لیے ہم خوش ہوں گے اور اسی لیے اس طرح کا ماحول جہاں آج یونیفارم سیویل کوٹ لانے کی بات ہو رہی ہے وقت بورڈ کا خائدہ ریپیل کرنے کی بات ہو رہی ہے دوسرے خائدے جو بھی ہے ہمارے سیکیولرزم کو مینٹین کرنے والے ان سب کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اس لیے بہت ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا لوگ آتے ہیں بہکاتے ہیں ہماری بات کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہماری بات تو کر رہے ہیں یہ کم سے کب تو چلو ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہماری بات کرنے والے بھی ہمارے دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں اور ہم کو بھٹکا کر انہی کا فائدہ کراتے ہیں جو ہمارے دشمن تو اس بات دلی والوں نے تو بہت سمجھداری کا ثبوت دیا ہے انہوں نے ذاتی واد کو دور رکھا ہے جس کو بھی چنکے دیا لیکن ذاتی وادی پارٹی کو چنکے نہیں دیا یہ دلی والوں نے جو ثبوت دیا سارے ہندوستان نے وہ ثبوت دینا چاہیے ایسا مجھے لگتا ہے زیادہ بات نہیں کروں گی یہیں اپنی بات ختم کروں گی شکریہ موسیقی